صرف ایک کلو چکن سے تیار کریں مزے دار روایتی خوشبودار دیگی آلو گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو میں ہوں عمران اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں عمران عمر یوٹیوب چینل میں ساتھ بسم اللہ جناب جی آیا نو آج میں آپ کے ساتھ ایک کلو چکن کا دیگی آلو گوشت کی ریسپی شیئر کروں گا دیگی آلو گوشت سپیشل روایتی طریقے سے دیگ میں تیار کیا جاتا ہے جو کہ سبی کو بہت پسند آتا ہے لیکن آج میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح آپ صرف ایک کلو گوشت سے گھر میں رکھے مجود مسالوں سے دیگی آلو گوشت تیار کر سکتے ہیں اس کا ذائقہ ٹیس خوشبو بلکل دیکھ جیسی ہوگی اور جناب کھانے والا پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ سالن دیکھ کا ہے یا گھر میں تیار کیا گیا ہے بنانا بہت ہی آسان ہے بڑا ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیں جی فٹا فٹ سے چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں یہ والا خوشبودار مزے دار ٹیسٹ فل دیگی آلو گوشت چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزے دار سا روایت تھی آلو گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے کریں گے آئل میں شامل تقریباً ایک ٹیبل سپون یہاں پہ گرم مسالے کا اور ساتھ کے ساتھ اس میں شامل کر دیں گے تقریباً ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا بلکل باریک کٹا ہوا یہ شامل کر دیں گے پیاز آلو گوشت کی ریسپی میں اس ریسپی میں بہت کم استعمال کیا جاتا ہے ایک کلو چکر میں تقریباً آپ نے ایک میڈیم سائز کا پیاز شامل کر دینا ہے پیاز کو اچھی طرح یہاں پہ بھون لیں گے پیاز کا ہم نے کلر بھی چینج نہیں ہونے دینا اور پیاز کو اچھی طرح سے یہاں پہ ہم نے پکا بھی لینا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پیاز نے یہاں پہ ہلکا سا اپنا کلر چینج کیا ہے تھوڑے سے یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اس سے زیادہ ہم پیاز کو اس ریسپی میں براؤن نہیں کرنے والے اب اس میں کچھ مزید مسالے شامل کر دیتے ہیں یہاں پہ ادریک لسن اور یہ سبز موٹی کٹی ہوئی ساتھ اس کے ٹیماتر یہ شامل کر دیں گے ایک کلو دیگی آلو گوشت کے لیے تین ادر ٹیماتر ایک انچ ادریک کا کٹرہ چھے سے ساتھ یہاں پہ لسن کے جوے ہیں یہ آپ نے شامل کر دینے ہیں اور اچھی طرح ایک دفعہ اس کو مکس کر دیتے ہیں عموماً دوسری ریسپی بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ادریک لسن کو علیدہ سے فرائی کرتے ہیں ٹماتر اور سبز ملچ کو علیدہ سے پکاتے ہیں اس طرح آپ نے ساتھ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس میں پاودر مسالے شامل کر دینے ہیں ساتھ کے ساتھ ہی یہ اس ریسپی کی سپیشلٹی ہے اتنی مزیدار اور ٹیسٹ فل بنے گی کھانے والا پہچان ہی نہیں پائے گا کہ دیکھ کا سالن ہے یا کہ گھر میں بنایا ہوا مسالوں میں بہت تھوڑے مسالے یہاں پہ جائیں گے یہ ہے میرے پاس خوشک دھنیا کٹیوی لال مرچ دیکھ گی لال مرچ کلر کے لیے استعمال کی جاتی ہے حلدی پاودر اور تھوڑا سا یہاں پہ پیسیوی لال مرچ کا پاودر شامل کر دیں گے تمام چیزیں شامل کرنے کے ساتھ کے ساتھ یہ آپ نے اس میں ایک کلو چکن واش کر دینا ہے یہاں پہ چکن کی بوٹنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے درمیانے سائز کی رکھوانی ہیں نہ زیادہ بڑی اور نہ زیادہ چھوٹی چکن کو اچھی طرح اس مسالے کے اندر مکس کریں گے اور اتنا پکائیں گے کہ چکن کا کلر یہاں پہ وائٹ ہو جائے یہاں پہ چکن بہت زیادہ اپنا پانی چھوڑے گا اسی پانی کے اندر ہی ہم نے یہاں پہ چکن کو پکانا ہے تقریباً لگیں گے یہاں پہ دس سے بارہ منٹ تو لیں جی یہاں پہ دس سے بارہ منٹ میں نے چکن کو پکایا ہے چیک کریں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے اور چکن کا کلر بھی یہاں پہ چینج ہو گیا ہے اب جناب ہم کیا کریں گے روایتی نیش ہے روایتی اس میں آلو شامل کریں گے روایتی آلو شامل جناب کون سے ہوں گے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آلووں کے میں نے یہاں پہ بڑے بڑے پیس کر لیے ہیں جب بھی آپ نے یہ والا دیگی آلو گوشت بنانا ہے تو آلو کے اس طرح بڑے بڑے سے آپ نے ٹکڑے کر لینے ہیں اب کیا کریں گے جناب اس میں صرف آدھا کپ پانی کا شامل کریں گے زیادہ پانی اس کو نہیں لگائیں گے اب ہم یہاں پہ آلو اور چکن کو اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح بھون جائے چکن کی سمیل ختم ہو جائے اور پانی بھی خوشک ہو جائے تو یہاں پہ اب آگ کا فلیم ہائی کر دیتے ہیں اور اچھی طرح چکن اور آلو کو اس پانی کے اندر بھون لیتے ہیں جناب آپ نے بہت سے طریقے سے گھر میں آلو گوشت کو ٹرائی کیا ہوگا لیکن ایک دفعہ میری اس ریسپی کو فالو کریے گا انشانہ کھانے والا پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ آلو گوشت گھر میں بنایا گیا ہے یا کہ دیکھ کا ہے چلیں جی آپ چیک کر سکتے ہیں صرف بارہ منٹ کے بعد کافی زیادہ یہاں پہ پانی خوشک ہو گیا ہے اور چکن اور آلو کو بھی میں نے چیک کر لیا ہے اچھی طرح گل گئے ہیں ابھی مزید اس کی بھنائی کریں گے یہاں تک کہ پانی اچھی طرح ہم نے خوش کرنا ہے ورنہ چکن کی سمیل نہیں جائے گی اور روایتی دے گی آلو گوشت اچھا نہیں بنے گا تین چیزیں اس سٹیج پہ آکے اور شامل کریں گے سب سے پہلے خوشبودار اس پہ شامل کریں گے کسوری میتھی تقریباً ایک ٹیبل سپون آپ نے بھر کے یہ لازمی شامل کرنی ہے خوشبو کے لیے ٹیسٹ کے لیے فلیور کے لیے تین سبز میرچیں ثابت والی آپ نے لازمی شامل کرنی ہے اس سے خوشبو اور فلیور بہت ہی اچھا ہے گا اس سٹیج پہ آکے نمک اس میں شامل کریں گے حسبے ضائع کا حسبے ضرورت ایک ٹیکنیک کی بات آپ کو بتاؤں جب بھی آپ چکن گوشت یا میٹ کی کوئی بھی ریسپی بنائیں تو چکن یا بیف مٹن میں نمک آپ اینڈ پہ شامل کیا کریں اس سے کیا ہوگا کہ چکن ہمارا بیف مٹن ہمارا سخت نہیں ہوگا اچھی طرح ایک دفعہ اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کی مزید بنائی کریں گے تاکہ اچھی طرح پانی سارا اس کے اندر سے ختم ہو جائے لیں جناب آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آلو اور گوشت کی یہاں پہ میں نے اچھی طرح بنائی کر لی ہے تقریباً پندرہ سے بارہ منٹ لگے ہیں چیک کریں آئل اوپر آ گیا ہے مطلب کہ تمام چیزیں ہماری اچھی طرح یہاں پہ بھون گئی ہیں اب کیا کریں گے جناب شوربے کے لیے اس میں پانی شامل کریں گے پانی جتنا بھی آپ کو ریکوائیڈ ہو جتنا آپ اس میں پسند کرتے ہیں شوربہ اتنا پانی شامل آپ نے کر دینا ہے جناب اسی سٹیج پہ میری محنت میری ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیں اچھی طرح ایک دفعہ اس کو مکس کر دیتے ہیں جناب اس کا کلر چیک کریں کتنا ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یقیناً آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے بلکل دیکھ کی طرح اس کا کلر ہے بہت کم مرچ مسالے بہت کم سپائسز کے ساتھ اس کو تیار کر لی ہے اب اس کے اوپر کور لگا دیں گے نیچے آگ کا فلیم بلکل لوٹو میریم کر دیں گے اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو اتنا دم لگائیں گے کہ تمام چیزیں شوربہ جو اس کے آلو اور گوشت کے اندر تک رچ بس جائے اور مزیدار سا فلیور آ جائے چلیں جی یہاں پہ ہو گئے ہیں دس منٹ اور یہاں پہ تیار بھی ہو گیا ہے ہمارا مزیدار سا خوشبودار سا روایتی آلو گوشت چیک کریں سارا آئل شوربے کے اوپر آ گیا ہے وہی کلر وہی ٹیسٹ وہی فلیور اور خوشبو کی تو آپ بات ہی نہ کریں اب اس میں انڈ میں شامل تھوڑا سا سبس دھنیا کیا جاتا ہے بلکل باریک باریک کٹ کر اچھی طرح یہاں پہ واش کر کے کیونکہ سبس دھنیا میں کافی زیادہ مٹی ہوتی ہے اور کیرک ہوتی ہے تو چلیں جی یہ مزیدار سا روایتی آلو گوشت چیک کریں ماشاءالہ بن کے تیار ہے بلکل آسانی کے ساتھ صرف پندرہ سے بیس منٹ میں ہم نے یہ روایتی گوشت تیار کر لیا ہے اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھ کا انتظار کرنے کی یا دیکھ پکانے کی مزیدار سے صرف ایک کلو چکن سے بنائیں فٹا فٹ سے یہ دیگی آلو گوشت کڑائی کو اتار لیتے ہیں چولے سے اور سالن کو شامل کرتے ہیں اپنی خوبصورت سی پلیٹ میں اور پھر آپ کو چیک کرواتے ہیں دیگی آلو گوشت کی فائنل لوک پرفیکٹ پرفیکٹ الحمدللہ ماشاءالہ چیک کریں وہی ضائقہ وہی کلر وہی لوک جیسا کہ دیکھ کا سالن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں فرنڈز اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیں کل پھر ملیں گے نئی اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت بہت سارا پیار دعاوں میں رکھیے گا یاد خدا حافظ